بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے ڈی آئی جی پی شہید بینظرباد رینج پرویز امیش جانڈیو کو گریفنگ دی اطلاف میں ڈی آئی جی شہید بینظرباد پرویز امیش جانڈیو کو کہنا تھا کہ رپوش اور ملزمان کی گریفتاری کو یقینی بنایا جائے منشات اور گھڑکا مہوا کی خرد و فروغ ہمارے معاشرے کا ناصر اور منشات فروشوں کو گھڑکا مہوا کی فروغ میں ملوث اناثر کے خلاف مزید تیز اور سخت کاروائی کی جائے ان کی کسی بھی صورت میں معاف نہ کی جائے اسٹریٹ کرائیم کی روگ تھام کے لیے پولیس پیٹرولنگ میں مزید اضافہ کیا جائے بعد اضافہ ڈی آئی جی شہید بینظرباد پرویز امیش جانڈیو کو کہنا تھا کہ عوام کے سہولت اور پولیس اور عوام کے تعلقات کو مزید بہتر اور عوام دوست بنانی کے لیے شہید بینظرباد رینج کے اضلاہ نواف شاہ بی سیکشن تھانہ دسٹرکس آنگڑ کے سیٹی تھانے اور دسٹرکس نوشورو فیروز کے سیٹی تھانے کو موڈل تھانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان تمام تھانوں کے موڈل تھانوں میں تبدیل کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے نشہرہ میں جبتی کمیشنر بھی فیلڈ میں متحرک ہو گئے وزیرا اللہ خابر پکتونخواہ علی امین گھنڈاپور کے عوامے چندہ پروگرائم کے دہت ہسپیٹل کا وزید کیا دیسی نشہرہ ارفان اللہ محصود نے میاں راشید حسین شہید میموریل ہسپیٹل کبھی کا وزید کیا سیسٹرن کمیشنر نشہرہ اور ایڈیشنل سیسٹرن کمیشنر کبھی بھی ان کے ہمراہ تھے ہسپیٹل کے مختلف وارز اور لیبز کو وزید کیا جہاں بریزہ اور ان کے علاوہ کے ان سے دستیاب سولیات اور خدمات کے بارے میں معلومات لی گئیں انہوں نے کہا وہ ان کو سید کی بہترین سولیات فرام کرنا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے ہسپیٹل کے انتظامیہ کو بھی دائیات ساری کر دیں کہ ہسپیٹل کے تمام شواجات میں بہترین خدمات میڈیسن کی فرامی صفائی اور برباق تلاش مولجا کو ہر صورت یقینی بنایا جا دپلی کمیشور قہات عبدالاکرم جترالی کی ذریع ستارات مام حکموں کے سروحان کی کر کردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے ہمیں چلاس کا نکات کیا کیا جس میں ایڈیشنل دپلی کمیشور جنرل حامید اکبال اسیسٹن کمیشورز ایڈیشنل اسیسٹن کمیشورز ایڈیشنل اسیسٹن کمیشورز ایسیل چیرمین گمبر، ایسیل چیرمین داتی، ایسیل چیرمین درہ ڈپٹی ڈریکٹ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ یا شادہ افریدی ڈیپلیس ایسی کوہات سے چی ایم ایس میکمہ سیت میکمہ تعلیم میکمہ سیورز بین سار لیکن مطلقہ میکمہ کے افسران نشرکت کے اس موقع پر جلا کوہات میں صفائی پبلک گورننس ڈریونیو پبلک سیویس ڈیلیگری فوڈ پریس کنٹرول کوالیٹی کنٹرول اور سپورٹس کے حوالے سے جائزہ لیا گیا چلاس میں افسران نے اپنے زون اور علاقوں میں صفائی صورتحال مشینری سٹاپ اور میکمہ کے بارے میں تفصیلیں نگاہی دی ڈپٹی کمیشن کوہات نے افسران کو دیالچاری کر دیں کی کوہات میں صفائی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کی ہو جائیں تعلیمی داروں، ہسپیٹلز، سرکاری مارتنوں، ہاؤسٹرلز، کلونیوں اور مدارس میں بھی صفائی اور کوالدینیشن کی جائیں لاری اڈنوں کی صفائی پیٹرل پامس اور عوامی اور تفریحی مقامات پر ووشٹرومز کی بھی صفائی کی جائیں اس کے علاوہ زلوکارڈ کے تمام ہاؤسپیٹلز میں خصوصی صفائی مہم کا بھی آغاز کر دیا جائیں کمیشنر کوہات وین سید موتسیم بلہ شاہ نے مختلف سرکاری دفاتر کے اچانک مزر کیے اس جلالہ خبر پختونخواہ کے پروگرام عوامی اچنڈے کے دہت کمیشنر کوہات وین موتسیم بلہ شاہ نے دبتے کمیشنر کوہات عبدالکرم چتراری کے ہمراہ کوہات کے مختلف سرکاری دفاتر ہاؤسپیٹلز سکولوں ووٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی کوہات کے زیرنی گرانی شہری لاکور امارتوں کا اچانک معینہ کیا معینہ کے دوران غیر حاصلی صفائی کی ابتر حالت ناقص کر کردگی صفائی سرکاری فرائض میں ادم دلچسپی پر سرکاری ملاک کی فاظت سلابرواہی پر چالیس مکتف ملازمین کے خلاف جنزباتی کرائی شروع کر دی گئی جس میں گریڈ انیس اٹھارہ اور گریڈ سترہ سمیت ایک دو درجن کے قریب ملازمین کو فوری طور پر معتل کرنی اور باقیوں کے ایک دن کی دلخواہ کارٹنی کی کروائی شروع کی گئی کبمنٹ ہائر سکول دو گنبر کے پرنسپل اور کلاس پر عملے کو موقع پر تاریفی سندھ اور نکھ میں نام دیا گیا مطلقہ میکمو نے اپنے امارتوں سرکوں سکولوں اور ندین آلیوں میں فوری صفائی کا آغاز کر دیا اتباہ کے دن سے منگل تک پورے قاچوین میں تمام سرکاری میکمو کے مارتوں میں خصوصی صفائی مہم چلائی چاہے گی بودھ سے شماع تک تمام بزاروں پارکس بسرڈوں اور شہری عبادی کے اندر اندر ندین آلیوں کی خصوصی صفائی مہم بھی چلائی چاہے گی جس میں ہزاروں لوگ حصہ لیں گے چھے روزہ مسلسل قہار کی صفائی کی مہم کے نگ جانی کمیشنر قہار سمیت تمام درک کمیشنرز اور مطلقہ میکمو کے سربراہان خود کریں گے راجنپور میں کوہ سلمان کے پہاڑوں پر مسلسل بارش کی وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہونے لگی ندین آلوں میں تغیانی آنا شروع ہو گئی نالے کاہ سلطان میں پچیس ہزار سالسو چھوہتر کیو سک نالہ ساتھ ہٹھ میں گیارہ ہزار چار سو پچاس کیو سک سلابی پانی کی آمد زاری اندران میں شہریم کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے دعایات ساری کرتی گئی ہیں جبکہ دھرویسکوی پولیس اور سیول دیفنس کا ممکنہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الارٹ فینی کی بھی دعایات ساری کرتی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشنر ٹوبار ٹیکسنگ محمد نعیم سندھو نے سیسٹن کمیشنر کمالیہ اکران ناصر کیمراہ مختلف علاقوں کا وزر کیا تفصیلات بتائیں گے رہنہ غلام رسول جی غلام رسول بتائیے کار جی تفصیلات کے مطابق منصفل کمیٹی کے تمام افسران اور سطاف پانی کے مکمل خراج تک فیل میں موجود رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر منصفل کمیٹی کو نقاسی آپ کے لیے واضح کردہ پلان پر عمل درامت کو منکن بنانے کی ہدایت زلی انتظامیاں بارشی پانی کی جلد نقاسی ہر صورت منکن بنا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر محمد نعیم سندھو رانہ غلام رسول نمائندہ این این ٹونٹی فور نیوز کمالیا کوٹری سائٹ کی بات کریں گے سام پر مسلسل دو گھنٹوں کی بارش کی وجہ سے پانی چمع ہو گیا کوٹری شہر اور کوٹری سائٹ میں گلی اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا روین امرجنسی ہونے کے باوجود بھی مینسپل کمیٹی کوٹری نے کوئی اقلامات کی ہے بزلی کے جانے کے بعد جنویٹر بھی خراب مینسپل کمیٹی کم لاغائے بارش کے بعد شہر تعلیٰ بن گیا ہر جگہ پانی ہی پانی کاروباری حسرات پریشان انڈس آئیوے مین روڈ بستی جو کہ انڈس آئیوے سے بروہی چوب تک جاتا ہے پانی دوسری جانی مینسپل کمیٹی بولھڑی اور کوٹری کمیٹی کی ناہلی کی وجہ سے عوام پریشان مینسپل بولھڑی یہ شہر کی سب سے بڑی مینسپل کمیٹی ہے جو کہ چوبیس کروڑوں کے آپ بیجٹ رکھنے والی کمیٹی ہے اور وائس چیرمن صرف پیسے بنانے کے چکر میں ہے بصیر پر پولیس کی کامیاب کروائی منشیات پروش کے رفتار آئی جی پنزاب ڈاکٹر اسمال انور کے وین کے مطابق ڈی پیو کارڈا تاریخ اسمال کے کامات کے روشنی میں سے جو بصیر پر فرق حسین کی زرنی قرآنی طاہر بشیر ایسا ہی اور بصیر پر پولیس کی منشیات پروشوں کے خلاف دبن کا روائی پروائی کرتے ہوئے منشیات پروش ملزم ادنان والد سابرخ سے دس کلو دوسو پیاس گرام چرس برامت مقدمہ درش جسمانی ریمان کے دوران انٹیروگیشن مقدمہ انوانے بالا میں انکشاف کیا کہ تصور ملزم تصور کو گرفتار کر لیا گیا جس کے قبضہ سے گرام ہیرائن برامت کر لیا گیا مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے ملزمان کو پبندے سلاسل بھی کر دیا گیا نالا ڈیگ سے آپ کو بتائیں کہ جوان پر تین جوان لڑکے ڈوب کر چوان بھاگ ہو گئے چوانڈیا زفروال روڈ پر واقع موزہ ننگل سوتکان کے رہائشی تین جوان لڑکے ہنجلی کے قریب نالا ڈیگ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر چوان بھاگ دو لو جوانوں کی لاشیں نکال لے گئیں جبکہ تیسرے کی تلاش داری ریسکیو ڈیو ڈیو کی ٹیم تیسرے جوان کو تلاش کرنے کے لیے کوش رہا ہے اب آپ بتاتے چلنجی بدین سے جہاں پر ماتلی گاؤں میں سریعام بنشریات فروخت ہونے لگی جس کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاز کیا گیا ماتلی کے گاؤں گہون خان لوگاری میں سریعام منشریات کی فرو کے خلاف دہاتیوں کا احتجاز ناربازی فاروق لوگاری ستار لوگاری چاوید لوگاری اور دیگر کی رہنمائی میں دہاتیوں نے پلکارا چوف سے ریلی نیکالی جو کہ پریس کلپ کے سامنے آئی اور پھر ناربازی کی گئی ان کا کہنا تھا کہ کھان کھان لوگاری مین سفینہ گھڑکا مین پڑی کا کربار سریعام چل رہا ہے محصوم بچے روڑتے ہیں نشے کے عادی ہو گئے ہیں کئی بار احتجازی مظاہر کیا لیکن پولیس گرفتار کرنے کو تیار ہی نہیں آلاختہ رات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نورٹس لے کر منشیات کے کھرابار کبند کر کے انہوں جوان نسل کو بچایا جائے مزیرالہ قبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی عوام اچنڈی کی فروک شرائم کے تحت کے سلسلہ میں ڈیرہ اسمائل خان میں اسسٹن کمیشٹر فیلڈ میں متحرک ہو گئے ہسپیٹل کا وزٹ کیا چیف منشیر خبر پختونخوا کے عوام اچنڈا کے تحت ازلہ انتظام ڈیرہ اسمائل خان کے شانیب سے عوام اناس کو بہتر سولیات فرام کرنے کے لئے دماعت اٹھائے جا رہے ہیں اس زمن میں تب تک مشیر ڈیرہ اسمائل خان اس سارا رحمان کی دعاعت کے روشنی میں سسٹن کمیشنر ڈیرہ اسمائل خان محمد فصی صحاق باسی نے ڈیرہ اسمائل خان کا وزٹ کیا اس مکہ پر ہسپیٹل ڈیریکٹر ڈاکٹر فاروخ جمیل بن کے امراض تھے سسٹن کمیشنر کی جانب سے مگلے وارڈز کا وزٹ کیا گیا مریضوں کے عادت کی گئی ہسپیٹل میں دی جانے والی سولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا اس کے علاوہ آپی ڈی سینٹری کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لئے حضارہ آتھاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپی ڈی پر مریضوں کے رشت کو کم کرنے کے لئے متبادل لائن بنائی جو ہے پرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوچیاں رہ گائی جو ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ مریضوں کو پیڈی پر استفادہ حاصل ہو سکے ہسپیٹل میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے دویات کی کمنی کو دور کرنے ڈاکٹرز اور پرامیڈیکل سٹاف کے حاضر کو یقینی بنانے کے لئے ہسپیٹل ڈیریکٹرز کو ہدایات زاری کر دیں مریضوں سے بھی ملاقات کی گئی اور تبیہ صلیات کے بارے میں پرامی کے حوالے سے دریافت کیا گیا جبکہ شورکوٹ کے مقام پر ظاہرین کی بس کو جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد ذکمہ کو ڈیسٹرک ہسپیٹل منتقل کیا گیا سیسٹرین کمیشنر کے جانب سے ذکمہ کو بہتر تبیہ اور بروقت صلیات کے پرامی کے بارے میں بھی ہدایات ساری کی گئے جی تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی حکامات کی روشنی میں خصوصی مہم کے احتیاط ملاوٹی اور جیلی دودھ بیچنے والوں کے خلاف سخت کریکڈون جاری ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی محمد آسم جوید کی حدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیمز کی شہروں کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی دودھ برادر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ مختلف ملک شاپ اور ڈیری یونٹ کی انفیکشن بھی کی گئی ڈیپٹی ڈیکٹر اپریشن کی سربراہی میں دو لاکھ پچاس ہزار لیٹر دودھ کو چک کیا گیا ایک ہزار پندرہ لیٹر ملاوٹیوں غیر میاری دودھ موقع پر ہی تلف اور دو سے تین لاکھ روپے کے بھاری جرمانیں آئید کیے گئے دودھ جیسی بنیادی غذاب ملاوٹ کرنا ایک سنگین جرم ہے ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی لڑکانہ شہر میں ہیلتھوی ٹاؤن کی یوسی پانس میں سیرویج سسٹم ناکارا ہو گیا یارن حمد کلھوڑے کو لنگی اور انازمنٹی میروخان چوکو ملانے والی گلی میں ایک سال سے گندہ اور بارش کا پانی کھڑا ہے جس میں ایک سکول کا بچہ گھر گیا جس میں سماجی یونین کے راہنماؤں علاقہ مکینوں نے سکول کے مصوم بچوں کے ساتھ مل کر احتجاز کیا گیا انازمنٹی اور میروخان چوکو ملانے والی گلی کا رقبہ آٹھ سو فٹ لمبا اور بیس فٹ چوڑا ہے جس کے دونوں طرف سرکاری اور نیڈی سکول ہیں آئی بی گھوڑو سکول سمیتھ تقریباً چوار ہزار سکول کے بچے زیر تعلیم ہیں اس گلی میں پانی کے موجودگی میں اس کے علاوہ دون اطراف کے ہزار مکین رہتے ہیں جن میں پردے والی خواتین بڑے بچوں گرزانہ اس گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ قومت سینڈرم مطلقہ یوسی چیرمن چانچرمن میر لڑکانا جی سی لڑکانا ایم پیر لڑکانا اور دیگر لوگوں سے کہ جلدہ جلد پانی کو نکالا جائے گلی کی تعمیر کی رقب مچھوری کرنے والے باس رپبلک ہیل سب انجنئر طالب شہر کے اخلاقبی قانون نہیں کروا یہ ملویلائی شوئے نیز سٹوڈیو سے افضل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور پلیئرز کے لئے دیکھتے رہی ہیں نین ٹونٹی فور نزیش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خوابش آمنے کے ساتھ